فاس ہو میرے تم تھے تو سبھی کچھ تھا ضرورت سے زیادہ حضرین محترم آج یہاں بیٹھے ہوئے بار بار ذہن گزشتہ برس کے مشاعرے کی طرف جا رہا ہے جب ہمارے ساتھ یہاں جناب طاہر جمیل تشریف فرما تھے جو اب ہم میں نہیں رہے مجھے ان کا آخری زندگی کا آخری شعر یاد آ رہا ہے کہ سب پرندے جا رہے ہیں آشیانوں کی طرف سب پرندے جا رہے ہیں آشیانوں کی طرف آؤ طاہر ہم بھی جائیں آسمانوں کی طرف پچھلے برس طاہر جمیل صاحب کے علاوہ ہمارے نوجوان دوست جناب ذلکف البخاری بھی ایک حادثے میں جا بھاق ہو گئے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور باقی جدا ہونے والے ساتھیوں کی مغفرت فرمائے آمین مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں اب میں زحمت کلام دوں گا جناب محسن علوی کو جو ہمارے عدوی حلقوں کا ایک نہایت معروف نام ہیں آپ غزل نظم اور بالخصوص حمد و ناد کی صنف میں شیر کہنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ کی شائری کے چار مجموعیں دریچہ دل وارفتگی چراغ جان اور یہی قصر دل کی آزان ہے ہم تک پہنچ چکے ہیں میں محسن علوی صاحب کے ان اشار کے ساتھ ان کا استقبال کروں گا آدمی عجب شے ہے درد و غم خوشی پا کر کچھ دنوں کی محلت کو زندگی سمجھتا ہے یہ قلم بھی دھڑکن پر اس طرح سے چلتا ہے یہ قلم بھی دھڑکن پر اس طرح سے چلتا ہے جیسے دل کی باتوں کو پیشگی سمجھتا ہے جناب محسن علوی السلام علیکم اپنی ایک نظم قائد عظم اور پاکستان کے اشار پیش کر رہا ہوں سات منطق بشار کے قدرت کی طرف سے ہم سب پر جب رحمت کا امکان بنا تو حلم و تدبر کا مالک تقدیر سے ایک انسان بنا تو حلم و تدبر کا مالک تقدیر سے ایک انسان بنا اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وقالت ایسے کی اس شخص نے دنیا کے آگے ہم سب کی وقالت ایسے کی دنیا کی عدالت میں لوگو وہ ہم سب کی پہچان بنا دنیا کی عدالت میں لوگو وہ ہم سب کی پہچان بنا اور وہ ملک بنانے کا جذبہ جو ہر ایک دل میں بستا تھا باہر نکلا جذبوں سے ملا اور پھر مل کر توفان بنا باہر نکلا جذبوں سے ملا اور پھر مل کر توفان بنا اور ان جذبوں کو دیکھئے کس طرح استعمال کیا کہ ایک فہمو فراسط سے اس نے جذبوں کی قیادت ایسے کی ایک فہمو فراسط سے اس نے جذبوں کی قیادت ایسے کی وہ قائد عظم کہلایا اور بانی پاکستان بنا ایک فہمو فراسط سے اس نے جذبوں کی قیادت ایسے کی وہ قائد عظم کہلایا اور بانی پاکستان بنا اور جب قوم میں وحدت ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب قوم میں وحدت ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس ملک کا رہنے والا اب اس بات سے کیوں انجان بنا اس ملک کا رہنے والا اب اس بات سے کیوں انجان بنا اور الفت سے محبت سے ہر دل پھر آج ملا دے اے مولا الفت سے محبت سے ہر دل پھر آج ملا دے اے مولا ہم دل سے دعا یہ کرتے ہیں تو وحدت کا امکان بنا اور آخری شعر ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو محسن اس وقت تو یہ بھی یاد نہیں اس ملک کے لوگوں کو محسن اس وقت تو یہ بھی یاد نہیں گھر بار لٹے جانے بھی گئیں تب جا کر پاکستان بنا اس محفل مشاعرہ کے اگلے شاعر سعودی عرب کے عدبی حلقوں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں آپ ایک طرف تو کلاسی کی پیرائے میں شعر کہہ کر اپنی فنی گرفت کا لوہا منوا رہے ہیں اور دوسری طرف نئے مزامین قوافی اور غریب ردیفوں میں اپنا جوہر دکھا رہے ہیں اور داد وصول کر رہے ہیں میں چراغ سا وہ آدمی کے شاعر جناب قمر حیدر قمر کو دعوت سخن دیتا ہوں ان کے ان نمائندہ آشار کے ساتھ جو کائنات کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں جو کائنات کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں مجھے بتائیں کہ وہ خود کو کیا سمجھتے ہیں کہے بغیر بھی سب ان سے کہہ دیا ہم نے سنے بغیر بھی وہ مدعا سمجھتے ہیں جناب قمر حیدر قمر کب گوارہ تھا اسے زندہ اجالے کا وجود کب گوارہ تھا اسے زندہ اجالے کا وجود آپ کی سماعتوں کا اور توجہ کا منتظر رہوں گا کب گوارہ تھا اسے زندہ اجالے کا وجود ظلمت شب قسم ساتھی پیچ کھاتی ہی رہی تیرگی نے کرنا چاہا روشنی سے ساز باز اور دیئے کی لو نفی میں سر ہلاتی ہی رہی کب گوارہ تھا اسے زندہ پورا تاریخ کا پروسس اقتے میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے کب گوارہ تھا اسے زندہ اجالے کا وجود ظلمت شب قسم ساتھی پیچ کھاتی ہی رہی تیرگی نے کرنا چاہا روشنی سے ساز باز اور دیئے کی لو نفی میں سر ہلاتی ہی رہی اندھیروں سے ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم روشنی ہیں غزل کی طرف بڑھ رہا ہوں آپ کی انہی پرجوش سماعتوں کے ساتھ عرص کیا کہ روشنی کی معرفت نے تیرگی سمجھائی ہے تیرے ہونے نے ہمیں تیری کمی سمجھائی ہے اور بارشیں چشمیں دریا سمندر آب شار بارشیں چشمیں دریا سمندر آب شار اس نے یہ سب خلق کر کے تشنگی سمجھائی ہے بارشیں چشمیں کوئیں دریا سمندر آب شار اس نے یہ سب خلق کر کے تشنگی سمجھائی ہے اور والدہ والد بہن بھائی عیزہ یار دوست والدہ والد بہن بھائی عیزہ یار دوست اس نے یہ سب خلق کر کے بے کسی سمجھائی ہے والدہ والد بہن بھائی عیزہ یار دوست ہائے کن رشتوں سے اس نے بے کسی سمجھائی ہے شیئرنس کر رہا ہوں کہ کہہ رہا تھا شہر میں جتنے بھی گھر ہیں میرے ہیں کہہ رہا تھا شہر میں واہ کیا مسر ہے کہہ رہا تھا شہر میں جتنے بھی گھر ہیں میرے ہیں اس نے کس شائعستگی سے بے گھری سمجھائی ہے کہہ رہا تھا شہر میں جتنے بھی گھر ہیں میرے ہیں اس نے کس شائعستگی سے بے گھری سمجھائی ہے جائی ہے آپ سے آپ سے ناراض ہیں ہم ہم سے باتیں مت کریں کیا لہجہ ہے آپ سے ناراض ہیں ہم آپ سے ناراض ہیں ہم ہم سے باتیں مت کریں